نہ کسی اہ کی آواز نہ زنچیر کا شورٹ آج کیا ہو گیا زندہ میں کہ زندہ چپ ہے السلام علیکم معزیز ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کی نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات میر ہماری برینڈ نیوز سیریز آئی آر کے سپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستوں اگر وطنی عزیز کی تاریخ پر نظر دوھرائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی سب سے سخت جیل مچ جیل سمجھی جاتی ہے لیکن آج کل اڈیالہ ہے جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو لیکن ان کے جذبے سے تو ان کے سیاسی مخالب بھی تنگ ہے جی ہاں ہم بات کر رہی ہیں ساوک وزیراعظم پاکستان امران احمد خان نیازی کی جو اس وقت پاکستان کے سب سے مشہور قیدی ہیں دوستوں سات اکتوبر کو ملکی سیاست میں بڑی حلچل اس وقت ہوئی جب سیکیورٹی وجوہات کے باعث اڈیالہ جیل میں اٹھارہ اکتوبر تک قیدیوں سے ہر قسم کی ملاقات پر پبندی آئیت کر دی گئی جس کے بعد اڈیالہ جیل میں قید امران خان سے پارٹی رہنماؤں بکلا اور خاندان کے افراد کی بھی ملکات نہ ہو سکی دوستوں یہاں اس پبندی والی خبر کا میڈیا پر نشر ہونا تھا وہیں ساتھ ہی پورے پاکستان میں بنچال سمجھ گیا ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی امران خان کہاں ہے ان سے ملکات کیوں نہیں کروائی جا رہی آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ان سے ملکات پر پبندی ہی آئیت کر دی گئی ہے پی ٹی آئی نے تو یہاں تک الزام آئیت کر دیا کہ حکومت امران خان کی جان کو خطرے میں ڈال کر اڈیالہ جیل میں ان سے ملکات کی اجازت نہیں دے رہی تحریک انصاف کا مطالبہ رہا کہ امران خان کی ان کے بکلا، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور پارٹی قائدین تک رسائی دی جائے اچھا معزز ناظرین اکرام پی ٹی آئی کے جانت سے سابق وزیر اعظم امران خان سے اڈیالہ جیل میں ملکات کے لیے وزارت داخلہ کو بازافتہ طور پر درخواست دی گئی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ آخری مرتبہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ میں ملکات تین اکتوبر کو ہوئی تھی اور اب پی ٹی آئی چیئرمین بیریسٹر گوھر علی خان اور حامد رضا کو بانی چیئرمین سے جیل میں ملنے کی اجازت دی جائے یہ درخواست دائر کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اور سابق پپا کی وزیر حماد عزر کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے سابق وزیر اعظم تک رسائی نہیں دی تو وہ خود احتجاج کی قیادت کریں گے جبکہ دوسری جانب دوستوں حکومتی وزراء کا دعویٰ تھا کہ اس احتجاج کی کال کا مقصد ناظرین بزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایسی او سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقات پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ کسی ایک قیدی کو بھی ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دہری میار اور سلوک کے زمرے میں آئے گا وزارت داخلہ کے ترجمان نے تو یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بیریسٹر بور کی ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی وزارت داخلہ نے درخواس کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی دوستو امران خان سے ملاقات کی درخواس جب حکومت نے بار بار مسترد کی تو پی ٹی آئی نے اس کے رد عمل میں پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوپ میں زبردست احتجاج کی کال دے ڈالی تاہم چودہ اکتوبر کو رات گئے پاکستان تحریک انصاف میں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیراعظم امران خان تک رسائی دینے کی حوالے سے حکومت کی یقین دہانی پر وفا کی دار الحکومت اسلام آباد میں احتجاج موخر کرنے کا اعلان کر دیا ایک ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نکوی نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ منگل کو پنس اسپتال کے ڈاکٹر اڈیالہ جیل جا کر امران خان کا معاینہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس بات کو قبول کیا ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں ایسیو کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ہمارے جہادیوں نے احتجاج کی کال موخر کرنے کی درخواست کی تھی حکومت امران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ شیئر کرے گی ہمیں امران خان کی صحت کے حوالے سے خدشات تھے جس کی بنا پر پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی نے عوام کے سامنے یہ اعلان کیا اب دوستو اسی زمن میں سینئر صحافی حامد میر کا بھی بیان سامنے آیا ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے پندرہ اکتوبر کا انتخاب حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے کیونکہ اسی دن ایسی ایو کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو امران خان کی صحت اور سیکیورٹی کے بارے میں خدشات ہیں اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا قانونی حق ہے حامد میر کہتے ہیں کہ حکومت امران خان اور ان کے وقلہ سے ملقات اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ ان کا غیال ہے کہ سابق وزیراعظم اپنے وقلہ سے ملقات کے دوران قانونی معاملات پر بات چیت کی بجائے انہیں سیاسی معاملات پر ہدایات دیتے ہیں حامد میر کے مطابق امران خان سے ان کے وکیل بریسٹر علی زفر سے آخری ملقات سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئی تھی حامد میر نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس ملقات کے دوران علی زفر کو امران خان سے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی حامد میر کہتے ہیں کہ جب علی زفر کو امران خان سے سیاسی گفتوں کرنے سے روکا گیا تو انہوں نے دلیل دی کہ وہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں تاہم حامد میر کے مطابق جیل حکام نے اسے قبول نہیں کیا اور ان کی ملقات کو روک بیا گیا وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا رویہ قانون کے این خلاف ہے اچھا دوستو یہ تو بات ہو گئی سابق وزیراعظم امران خان اور اڈیالہ جیل سے جڑی ہوئی خبروں کی اب آپ کو اسلام آباد سے ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ معزز ناظرین اکرام اسی او کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ اس اجلاس میں بھارت کے وزیر خارجہ اس جے شنکر نے بھی شرکت کی یہ دورہ اس لیے بھی اہم تھا کہ گزشتہ تقریباً ایک اشرے میں یہ کسی بھی انڈین وزیر خارجہ کا پہلا دورے پاکستان تھا اور توقع یہ تھی کہ شاید اس دورے کے سبب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں سرد مہوری میں کمی واقع ہوگی لیکن پھر گزشتہ ہفتے ایک تقریب کے دوران انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہاں انڈیا پاکستان تعلقات پر بات چیت کرنے نہیں جا رہا میں وہاں ایسی او کے اچھے رکن کے طور پر جا رہا ہوں اب آنے والے دلوں میں اس حوالے سے کونسی مزید اپڈیٹ سامنے آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک کیلئے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ